ہمارا جو کورس تھا اس لیول کا وہ تو الحمدللہ مکمل ہوا تو آخر میں ہم نے کتاب الجنائز کو پڑھا ہے تو آج کے سبق میں ہم کتاب الجنائز جو ہے اس کے تمام مسائل ان پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ ایسا شخص جو قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کے احکام و مسائل سے لے کر اور اس کے قبر میں داخل کرنے تک اس میں اس کی بیماری ہے بیمار پرسی ہے اس کا علاج ہے اور پھر اگر وہ قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کو کون سی تلقین کرنی ہے فوت ہو جائے تو پھر فوت ہو جانے کے بعد اور غسل اور کفن دینے سے کہ درمیان جو وقت ہے اس میں اور اس کے بعد اس کو غسل دینا کفن دینا جنازہ پڑھنا اور پھر جنازہ لے کر جانا پھر جنازے میں شریک ہونے والے لوگ جو ہیں تو یہ ساری جو باتیں ہیں ان کو ایک آج کی جو نشیست ہے ہماری کلاس میں اس میں انشاءاللہ ان کو ہم گھراتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں کی سوالات وغیرہ ہوں گے وہ ہم لے گا تو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں یا تو کوئی اس کو اچانک موت آ جاتی ہے یا پھر وہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ طریب المرگ ہو جاتا ہے اس کا مرض ایسا بڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات یا وہ مریض خود دیا اس کے لواحقین جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا بچنا تو محال تو اب اگر وہ بیماری میں ہے تو بیماری جو ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بیماری جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے ہمیں آ رہے ہیں ایک ذہن پائے جاتا ہے کہ مفاف سے پہلے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور شدید بیمار ہو تو لوگ ترے ترے کی باتیں کرتے ہیں کہ خود اس پر تو اللہ کا کوئی عذاب ٹوٹ پڑا ہے اس نے کوئی پتہ نہیں کون سا پاپ کمایا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان ہی نہیں نکل رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی لوگ باتیں کہتے ہیں تو یہ باتیں درست نہیں ہیں تو اس شخص کا بیمار ہونا اسی کے لیے مفید ہے کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی بیماری کی وجہ سے وہ کم ہوتے جاتے ہیں تو اب ظاہر بات ہے جتنے گناہ دنیا میں کم ہو جائیں گے تو اس کو آخرت میں سزا کم ملے گی تو اب ایک ہی ہے کہ کسی انسان کے گناہوں کی صدا اس کو مرنے کے بعد قبر میں یا پھر حشر میں اور جہنم کی صورت میں ملے دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو دنیا میں چھوٹی موٹی بیماری کوئی تکلیف اس سے گزر جائے تو جب آپ دیکھیں گے کون سا عذاب زیادہ سخت ہے تو آخرت کا قبر کا جہنم کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دنیا کی جو بیماری ہے اس کے مقابلہ میں تو بہت کم ہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا اللہ تعالی بیماری کے ذریعے سے مسلمان کو اس کے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کو میل کچیل سے صاف کر دیتی یہ سنن ابی دعوت کے اندر روایت موجود ہے اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا کسی بھی مسلمان یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلمتی روایت تو حالات مرس میں کون کون سے کام کرنے چاہیے تو مریض کو بیماری پر صبر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاء دے گرامی ہے مومن پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لئے اچھا ہے اور یہ بھلائی صرف مومن کے لئے ہے اگر اسے خوشی پہنچتی ہے وہ شکر کرتا ہے وہ یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے یہ صحیح مسلم کی روایت اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے تنگ آ کر موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے بعض دفعہ انسان موت سے تنگ آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے موت ہی دے دے مجھے تو اٹھا لے یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی مریض کو دیکھ کر کے کہ اللہ بس ہی اس کو تو اٹھا لے تو اس طرح موت کی تمنہ کرنا درست نہیں اللہ تعالیٰ سے حسنِ ذن رکھنا چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ ایک نوجوان کے پاس گئے جو حالتِ انظامِ تاک اس کی روح کیسی جا رہی تھی اس کی جان نکل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے اللہ سے رحمت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں موت کے وقت یہ دو چینیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اسے اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرکتا ہے یہ جام ترمزی کی روایت تو اس سے بتا چلا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس پر پھر موت کی کیفیت تاری ہو گئی ہے تو اس شخص کو پھر اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امید رکھنی چاہیے حدیث میں بھی آتا ہے انا اند ازن نے اب دی بھی حدیث قرسی اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ جیسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت مایوس ہو جائے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے میرے گناہ بھلے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں سہرہ کے ریت کے ذرات کے برابر ہوں پانی کے قطرات کے برابر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہاں شیطان اس وقت بھی انسان پر وہ غالب آتا ہے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہری بات ہے شیطان تو اللہ سے مایوس کرے گا تو ایک بندہ مومن کو کیا چاہیے حالات کیسی ہوں تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بہرحال ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمائیہ کہ جس حضرمان کو کسی چیز کی وسیعت کرنا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ دو راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس کھی وسیعت موجود نہ ہو یہ صحیح بخاری کی روایت وسیعت کرتے وقت دو آدمیوں کو گواہ بنانا چاہیے اور کسی کے حقوق اس کے ذمہ ہو تو انہیں ادا کرے وگرنہ ان کی وسیعت بہرحال یہ وہ کام ہے جو وہ شخص کرے گا جو بندہ بیمار ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی بیماری جان لیوہ ثابت ہو جائے گی تو یہ سارے کام اس کو کرنے چاہیے پھر یہ ہے کہ اگر وہ وسیعت کر دیتا ہے تو اب وہ وسیعت تو کر جائے گا لیکن پھر دو فوت ہو جائے گا لیکن این ممکن ہے جب وہ فوت ہوا وہ ہسپتال میں ہے یا وہ گھر میں ہے تو اس کے پاس جو بھی ہے وہ اس کا بھائی ہے بیٹا ہے کوئی حزید رشدار کوئی بھی ہے اور مرنے والے کے حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں وہ مال لار تھا اس کے بعد پیسے تھے اور یا پھر اس کی اولاد تھی نہیں تھی تو اس کی اب جائدات کا وارث کون بنے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری صورت میں ہو سکتی ہیں تو اب جو شخص اس کے پاس ہو ایسا نہ ہوگو اس کی وسیعت کو تبدیل کر دے یا پھر جب وہ فوت ہو جائے تو کسی کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوالے سنگر پرینٹ لے لے تو اس طرح کے معاملات دنیا میں ہوتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں تمہارا حال اب قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سوئی کاسم فرمایا کسی کی وسیعت کو تبدیل کرنا حرام ہے اگر وسیعت کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اسے کتاب و سنت کے مطابق تبدیل کرنا وراثہ پر فرز ہے سوری چھپے نہیں وراثہ پر فرز ہے ایسے سورہ نسا میں فرمایا وراثہ تقسیم کرنے سے پہلے وسیعت پوری کی جائے تو مال کے علاوہ کسی دینی کام کرنے کی وسیعت کی جا سکتی ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ان وفات وسیعت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے تکلیف نہ دینا مجھے ڈر ہے کہ تم نوحہ کروگے بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے نوحہ سے منع فرمایا تو اس کا مطلب انسان کو اندازہ ہوتا ہی ہے اگر میں فوت ہو جاؤں گا تو پھر میرے برسا جو ہیں لوائی پین جو ہیں وہ کیا کریں گے اس لیے اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے وہ بھائی ہے بیوی ہے اولاد ہے ماں باپ ہیں کوئی بھی ہے میرے بات رونا نہیں چیخنا نہیں واویلا نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا خلاف شرعہ کوئی کام نہیں کرنا تو ایسی وسیعتیں کر دیمج جائیں اچھا اب انسان اگر ایسی وسیعت کر کے مر جائے گا تو پھر اس کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا تو وہ پھر وبال ان لوگوں پر ہی ہوگا جو شریف کی خلاف ورسی کریں ایک اہم اور ضروری بات ہی ہے وسیعت کے حوالے سے کہ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو پھر وہ وسیعت کرتا ہے اپنے مال دولت کی زمین جائدات کے بارہ میں تو لوگ عام طور پر لاعلمی کی وجہ سے اپنی اولاد میں سے کسی کے حق میں کوئی وسیعت کر دیتے ہیں مثلا یہ چھوٹا بیٹا ہے یا بڑا بیٹا ہے یا کسی کے ساتھ زیادہ تعلق اور نگاؤ ہے اس نے خدمت زیادہ کی ہوتی ہے تو انسان اس کے لئے وسیعت کرتا ہے کہ یہ مکان اس کو دے دینا یا اس کو وراثت میں سے تھوڑا حصہ زیادہ دے دینا پیسے زیادہ دے دینا تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو وارث ہوتا ہے نا جس جو وراثت میں حق دار ہے اس کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی وارث کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی جو وراثت میں حصہ دار نہیں ہے حق دار نہیں ہے اس کے حق میں کوئی وسیعت آدمی کر دے تو وہ چیز ہے اور وہ کتنی کر سکتا ہے وہ ون تھرڈ کر سکتا ہے وہ ایک سلس کر سکتا ہے اسے زیادہ نہیں کر سکتا اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی خیال لکھنا ہے چاہیے بعض لوگ اپنی اولاد سے وہ تنگ ہوتے ہیں اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی ہے دیکھ بھال نہیں کرتی ہے تو وہ تنگ آ جاتے ہیں اور تنگ آ کر کیا کرتے ہیں وہ اسے میں آ کر اپنی زمین جائدہ گھر روپیہ پیسہ سب کسی خیراتی دارے کو دے جاتے ہیں وقف کر جاتے ہیں کسی ٹرسٹ کے نام وغیرہ وغیرہ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اولاد کو آق بھی نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اولاد نے اگر خدمت نہیں کی ہے اس نے بے وفائی کی ہے تو یہ ان کا جرم ہے لیکن اگر کوئی شخص اب آہ وسیعت کر جائے گا زمین سے ان کو آق کر جائے گا تو اس شخص نے بھی اللہ کی نافرمانی کر لیے لہذا کسی کو اس طرح آق کرنے کا اولاد کو زمین جائدہ سے محروم کرنے کا حق نہیں ہے اللہ تعالی نے وراست کی تقسیم قرآن پاک سورہ نساء نے آیت نمبر گیارہ سے حاول کر دی ہے تو لہذا انہوں نے تو غلط کام کیا تو انسان کو ردی مل میں غلط کام نہیں کرنا چاہیے تو اب ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کی عیادت کرنے کے لئے جائیں تو اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے مسلمان مریض کی عادت ضرور کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ مریض کی عیادت کیا کرو اسой بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں قیامت کی دن اللہ تعالیٰ فرمایے گا اے ابنِ آدم میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت کیوں نہ کی وہ بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلا بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عادت نہیں کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس مریض کی عادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس اس کا مطلب مریض کی عادت کرنی چاہیے صحیح مسلم کی روایت اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس عادت کے لیے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آکر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فغن ہو جاتی ہے اگر عادت صبح کے وقت ہو تو شام تک ستر ہزار فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں اور اگر شام کے وقت ہو تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے تو ایسے ہی عادت ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں ان آداب میں سے کی ہے شریح حدود میں رہتے ہو مرد اور عورت ایک دوسرے کی عادت کر سکتے ہیں بشرتے کسی فتنے کا اندرشہ نہ ہو یہ صحیح بخاری کی روایت مریض کو تسلی دینی چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کلمات کے ساتھ مریض کو تسلی دیا کرتے تھے تو وہ یہ ہیں لا بأسہ تہور انشاءاللہ یہ صحیح بخاری کی روایت چاہیے ترجمہ یہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دے یعنی کہ اس آدمی کو یہ تسلی دینی چاہیے پھر مریض کو انسان دم کر سکتا ہے چونکہ کوئی بھی مریض ہے ظاہر بات وہ تو شفایاب ہونا چاہے گا نا دھلے وہ دعا سے ہو جائے اور دھلے وہ دعا سے ہو جائے دم سے ہو جائے تو مریض کو دم کیا جا سکتا ہے تو دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے جسم پر یعنی متاثرہ جگہ ہاتھ پیریں اور سات در وہ دعا پڑھیں دعا کیا ہے جو ہے ایک تو دعا ہے بسم اللہ قدرت ہی من شریمہ تجید ورکو حاضر یہ پڑھ لیں تو پھر دعائیں پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر مریض کی جسم پر ہاتھ پیریں لیکن اگر کوئی شریع عذر مانے ہو تو پھونک مارنا ہی کافی ہے پھر لا واستحور انشاءاللہ اور ایسے اسعلاللہ لزیم رب العرش ردین یہ کہنا ہے اس مارہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ یہ دعا مریض کے پاس سات مرتبہ پڑھیں اگر اس کی موت کا وقت نہیں آگیا تو اسے ضرور شفاہ ہو یہ مریض کے پاس سات مرتبہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالی اس کو شفاہ آگ کریں ایسے یہ ایک اور دعا ہے تو یہ دعا بھی پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں پھر سورہ فاتح پڑھ کر دم کیا جائے تین مرتبہ بسم اللہ و سات مرتبہ آعوذ باللہ و قدرت تہی من شر ما عجر و احاضر یہ پڑھیں پھر ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر ایک دم ہے بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعزی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا یہ صحیح مسلم کے روایت تو یہ سارے دم ہیں تو جو مریض کے پاس جائے یاد کرنے کے لیے تو وہ اس کو دم بھی کر سکتا ہے اللہ پاکہ اس دم کے ذریعے اس وقت شفاعتہ فرمائے پھر مزید جو قریب الوفاد شخص ہو تو اس کے پاس کون کون سے کام کرنے چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ قریب المرد آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہے ہمارے ہاں عام طور پر اس موقع پر جو عمومی طور پر رواج ہے وہ یہ ہے سورہ یاسین پڑھتی ہے تو سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں جتنی روایات وہ سب کی سب ضعیف ہیں بلکہ عمومی طور پر بھی گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے پھر سورہ یاسین کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جو اس کو پڑھتا ہے پھر اس کو اتنا سواب ملتا ہے قرآن کے دل سورہ یاسین ہے رزق میں برکت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو سورہ یاسین کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں چاہیے کہ جتنی بھی سورہ یاسین کی فضیلت میں روایات حدیثیں سنائی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے ساری کے ساری اچھا اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنی نہیں چاہیے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے سورہ یاسین قرآن کا حصہ ہے لیکن ہمارے اس طرز عمل سے ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے صرف سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیئے باقری قرآن پاپ کو چھوڑی لیے اب اگر میں یہ کہوں سورہ یاسین کی زیادہ فضیلت ہے کہ سورہ بقرہ کی زیادہ فضیلت ہے سورہ بقرہ کی زیادہ فضیلت ہے سورہ علی عمران کی زیادہ فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی زیادہ فضیلت ہے صحیح احادیث کے اندر موجود ہے لیکن چونکہ ہمیں بتایا اور سمجھایا یہی گیا تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ یاسین پڑھتے ہیں گھروں میں یاسین پڑھتے ہیں دکان میں یاسین پڑھتے ہیں کوئی مر جائے خوت ہو جائے تو اس کی صالح ثواب کے لیے یاسین پڑھتے ہیں کسی کی جان نہ نکل رہی تو تب یاسین پڑھتے ہیں تو یہ یاسین پڑھنا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے یہ لوگوں نے ان ضعیف ترین احادیث کے پیش نظر ایک عمل کو رواج دے دیا ہے جو کہ اب رواج پا چکا لوگ یہی کرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے بلکہ جو قریب المرگ آدمی ہو اس کے لیے آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کمنی چاہیے اور اس کے اندر بھی اس بات پر خیال لکھنا چاہیے کہ بار بار اسے نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو چونکہ اس وقت انسان تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے لہٰذا اس کو اس وقت بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جنجلا کر تنگ آ کر وہ یہ کہہ دیکھ میں لا الہ الا اللہ نہیں بڑھتا تو یہ صورت وہ کلمہ کا انکار کر دے گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو امید ہے انشاءاللہ جب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو پھر اس کی توجہ بھی اس طرف ہو جائے گی اور وہ بھی خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا تو یہ طریقہ بہتر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا من کا ناخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت اچھا پھر یہ یہاں پر ایک اور بات بھی رکھنے ذہن میں رکھنی چاہیے یہ صرف لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی بھی ایسا کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تسبیح ہے تحمید ہے تمجید ہے کوئی بھی ایسا وہ کلمہ بول دے اور کہنا شروع کر دے تو یہ اس کا خاتمہ بالخیر یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تو آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے نا وہ لا الہ الا اللہ نہیں تھے بلکہ وہ تھا اللہم رفیق العلا تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی کلمہ کوئی بھی ذکر اللہ تعالیٰ کی جو تحمید تسبیح تقدیس تحمیل کوئی بھی ہو تو وہ چھیک رہے ہیں ایسی مریض کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لئے کہا جائے نہ کہ صرف خود پڑھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا حضرتم المریض اوی المیت فقول خیرا فإن جب تم مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس بیٹھو تو اچھی بات کرو کیونکہ تمہاری بات فرشتے تمہاری بات پر فرشتے کیا کہتے ہیں آمین کہتے ہیں یعنی کہ اس کے پاس جب تم کوئی بات کرو گے تو فرشتے اس پر آمین اس لئے ہمیشہ اچھی بات کرنے چاہتے ہیں ایسی قریب العفاظ شخص کے پاس سورہ یاسین تلاوت کرنے سے متعلق حدیث بلکل ضعیف عصفر عمل کرنا مسئول نہیں ہے قریب العفاظ شخص کا چہرہ قبلہ روح کرنا کسی صحیح حدیثیں ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے مثلا سعید بن مسید رحمت اللہ علیہ عظیم تابع ہے ان پر غشی تاری ہوئی تو ابو سلمہ کے کہنے پر ان کا بستر تبدیل کر کے قبلہ روح کر دیا گیا جب سعید بن مسید رحمت اللہ علیہ کو ہو شاید تو فرمایا میرا بستر پہلے کی طرح کر دو یہ مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر یہ ان کا اثر موجود ہمارے ہاتھ یہی فکر ہوتی ہے جو ہے نا اس قبلہ رف کرو قبلہ رف کرو تو یہ کوئی مسئول کام نہیں ہے حدیث سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کہا تو بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں جب مییت جو ہے نا وہ کفن بھی دے دیتے ہیں تو پھر اس وقت بھی ضرور دیکھتے ہیں کہ بھی قبلہ رف ہے نہیں یا پھر قبر میں جب اتار دیتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ بھی دیکھو قبلہ رف ہے کہ نہیں تو اب اس چیز پر اتنا زور معلوم نے کیوں دیا جاتا جب کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے اب یہ تابی ہیں عظیم تابی ہیں اور ان کو غشی تاری ہو گئی وفات سے پہلے تو کسی نے ان کا چہرہ قبلہ رف کر دیا بستر اس طرف کر دیا تو ان کو جب ہوش آیا انہوں نے تو کہا نہیں میرا بستر ویسے کر دو انہوں نے پیر نہیں کہا تو بہرحال یہ بھی ایک بات ہے ویسے جو لوگوں کے اندر مشہور مارو اور اب جب اس شخص کی وفات ہو جائے کسی بھی شخص کی تو وفات کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہوتے ان کی ذمہ داریاں کیا گھمتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد ان کے پاس پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو آپنی نے بند کر دیا تو اسی طرح میت کا موں بھی بند کر دینا چاہیے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دی جائیں تاکہ اکڑ نہ جائیں تو اب یہ ظاہر بات وہی لوگ کریں گے جو وہاں بیٹھے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کسی کی روح قبض کی جاتی ہے روح جان نکلتی ہے تو نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں تو پھر اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے بعد وہ مو کھلا ہوتا تو اس کو بند کر دینا چاہیے ہاتھ پاؤں جو ہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں ان کو سیدھا کر دینا چاہیے تاکہ پھر کفن دینے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ پھر میت کو کپڑے سے ڈھاپ دیا جائے پھر تجہید و تقفیم جلدی کر کے جنازے کے لئے تیاری کی جائے میت کی جدائی سے پہنچنے والے غم پر پھر صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بکت رہا ہے کہ آیت نمبر ایسو چھپن میں شاہ فرمایا تو صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مسئیبت آئے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسے کی طرف لوٹنا ہے تو اب یہ تو ہوئی جب جس کو صدمہ پہنچے وہ کہے لیکن جو لوگ اب آئیں گے تازیت کرنے کے لئے آئیں گے تو ان کو مسنون دعا پڑھنی چاہیے تو پھر مسنون دعا وہ کیا ہے وہ یہ ہے تو یہ وہ مسنون الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے ہمارے ہاں جو اردو دان طرقہ ہے وہ جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا حکم وہ کہتا ہے جو مال لی ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے اردو کے اندر لیکن اگر مسنون لفظ بولے جائیں گے مسنون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے ہیں اگر وہ بولے جائیں گے تو ذہب بات ان کا معنی مفہوم بہتر ہے ان کے اندر دعا ہے ان کے اندر تسلی ہے تو مسنون کام کرنا چاہیے ہاں جی پھر حدیث کلسی ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس مومن بندے کا جس میں کوئی چیز جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر سواب کی نیسے سبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کی کوئی عزیز چیز پسندیدہ چیز دن کوئی قریب چیز ہو وہ مسلے لیتا ہوں پھر اس پر کیا کرتا ہے وہ سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کو میں بدلے میں جنت دوں تو سبر کرنے والوں کو اللہ جنت دے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا صبر وہی مطبر ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے آہستہ آہستہ تو صبر آہ آہ ہی جاتے ہیں مطلب یہ کہ جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچے کوئی اطلاع پہنچے تو انسان فوراں وہ ہے صبر کر اور اس کو برداشت کر تو یہ صبر لیکن اگر کسی کو کوئی خبر پہنچے کسی اوفات کی خبر پہنچے پھر خبر سنتے کے ساتھ وہ آپ اسے باہر ہو جائے چیخے چلائے وہ خاتون ہے تو وہ جناب اپنے بال کھول دے گرے بانچا کر لے چہرے بے تھپڑ مارے اور ہائے ہائے کرے اور پھر بعد میں دو چار گھنٹے رونے کے بعد پھر وہ خاموش ہو جائے کہ ہمارا صبر ہی تو اس نے صبر نہیں کیا یہ صبر کرنے والا یہ صبر کرنے والی نہیں ہے اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا تو بھاریل اس کو صبر کرنا چاہیے اب ایسے ہی ہے وفات کے موقع پر جائز کام کیا ہے میت کے ساتھ جو زندہ لوگ کر سکتے ہیں وہ کیا کام ہے نمبر ایک میت کو بوسا دینا جائز ہے جیسا کہ سی بخاری یہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فات کے بعد حسد وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتشیف لائے تھے وہ سیدھے حجرہ مبارکہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر ہے ٹائر آپ کو بوسا دیا اور پھر باہر میت کو بوسا دینا جائز ہے پھر دوسری بات رونا بھی جائز ہے لیکن زبان سے ایسے انفاظ بولنا جو اللہ کو ناپسند ہے حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم وفات پر کہا تھا بلا شبہ آنکھیں روتی ہیں دل غمدین ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رم کو پسند دے گا یعنی آنکھوں سے آنسو نکل آنا کوئی بری بات نہیں کوئی بنا نہیں تو وہ آنسو آ سکتے رسول اللہ صلی اللہ کے آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ جائز ہے پھر میت وفات کے بعد جو نجائز کام ہے ان میں سے نوحہ کرنا وہ حرام ہے اور پھر اس سے ساتھ اعلان وفات اگرچہ جائز ہے لیکن جگہ جگہ اعلانات کرنا اشتہارات اور اخوارات وغیرہ کے ذریعے سو بات کی تشیر کرنا یہ جائز نہیں ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے آپ نے وفات کی تشیر سے منع فرمنا اور یہ جامعہ ترمزی کی حسن درجے کی روایت ہے حرمیت کے متعلق اظہار خیال کرنا یعنی کہ اب جو مرنے والا مر گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ اظہار خیال کیا کریں یہ بڑی اہم بات ہے چونکہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اور پھر جو جس کے بوں میں آتا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوش ہدا لوگوں کے متعلق بری بات نہ کہو یقیناً وہ اپنے آمال کا بدلہ پا چکے یہ صحیح بخاری کی روایت ایک دفعہ دو جنازے گزرے ان کے متعلق لوگوں نے اچھے اور برے کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میت کی تم نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو مطلب کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جس میں اچھائیاں اچھائیاں ہوں یا اس کے اندر برائیاں برائیاں انسان عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے عام انسان جو اچھائیاں اور برائیاں اس کا مجموعہ ہوتی بس یہ ہے کسی میں اچھائی زیادہ ہوتی برائی کم ہوتی کسی میں برائی زیادہ ہوتی اچھائی ہوتی مطلب اچھائیاں برائیاں دونوں میں ہوتی ہیں تو اس لیے اس آدمی کی اچھائیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے بارہ میں اچھی قریمات کہنے چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری گواہیوں کو وہ قبول کر لے اور پھر اللہ تعالی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کر لے جیسا کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنازے میں لوگ جاتے ہیں تو پھر فرشتے آتے ہیں آسمان سے اور لوگ جو اس کے بارہ میں بات چیز کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں پھر ان کو اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر بیان کرتے ہیں اللہ تو سب کو جانتا ہے لیکن اللہ کا بارہل اپنا ایک قائدہ قانون ہے اس کے تحت اللہ رب العالمین ان کی گواہیوں کو ملحوظ رکھ کر اس آدمی کے بارہ میں فیصلہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس کو اچھا کہہ رہے تھے تو اللہ تنزدی کو اچھا ہو جاتا ہے تو بارہل ہمیں اچھائیوں کو ملحوظ رکھنا چاہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح جس مسلمان کے اچھا ہونے کی گواہی چار آدمی دیں اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کریں گا چار آدمی گواہی دے دیں اللہ جنت میں رہا ہم نے کہا اگر گواہی دینے والے تین ہوں آپ نے فرمایا ہاں تین بھی پھر ہم نے کہا اگر دو ہوں آپ نے فرمایا دو بھی جنت میں داخل ایک لے کافی اسے ہی بخاری کی روایت ایک ہزار تین سو اٹھ سٹھ نمبر حدیث ہے تو اس لیے مرنے والے کے بارے میں اچھی بات نہیں کہنی چاہیے اب اس کے بعد ہے مرنے والا مر گیا تو ظاہری بات ہے میت کو رکھا تو نہیں جا سکتا بالاخر اسے قبر کے سپود کرنا ہے اس کو دفنانا ہے تو اب دفنانے سے پہلے کچھ چند کام ہیں تو جو اس کے کرنے ہی ہے تو اب ہے تجہیز اور تقفیم تجہیز کا معنی ہوتا ہے اس کی تیاری کرنا یعنی اس کو دفنانے کے لیے تیار کرنے تو میت کی تجہیز اور تقفیم فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اغسلو بما ان وصدرین وکفلوہ اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل لو اور اسے کفن دے اس کا مطلب یہ فرض ہے پھر تجہیز اور تقفیم کرنے والوں کی فضیلت تھا جو لوگ اس کو کفن دیں گے اس کو غسل دیں گے کفن پہنائیں گے اس کی تیاری کریں گے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی فضیلت فرما جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا اللہ تعالیٰ اسے چالیس مرتبہ معاف فرماتا ہے اور جس نے قبر کھوڑ کر میت کو دفن کیا اس کے لیے اتنا سواب ہے جیسے اس نے کسی کو قیامت تک رہائش فرام کر دی اور جس نے اسے کفن پہنایا تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے جنت کے ریشم کا لباس رہنائے گا یہ اس سنوالکبرہ بہکی کے اندر روایت موجود ہے مسترحاکم کے اندر موجود ہے اور شیخ علوانی رحمت اللہ علیہ وسلم سے احکام الجناز میں ذکر کیا ہے اب دیکھیں اس میں کتنی ساری فضیلتیں کہ جو غسل دے گا ظاہری بات ہے اس سے تو میت کی کوچی چھپی نہیں رہتی عورتیں عورت کو غسل لیں گی مرد مرد کو غسل لیں گے تو لہٰذا اب ایک یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو بیان کیا جائے ایک یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو چھپایا جائے تو چھپانا چاہیے پھر اس کے بعد قبر کھو دنا ظاہری بات ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پر دیاتوں میں مٹی کافی سخت ہوتی ہے پھر گرمی ہوتی ہے اور پھر کوئی اس کی اجرک بھی نہیں لیتا ہے تو لہٰذا پھر قبر کھو دنا بڑی مشکل کا کام ہوتا ہے پھر اپنا کام کا چھوڑ کر جانا تو اس کیلئے فضیلت ہے اتنا سواب جیسے اس نے کسی کو قیامت تک کیلئے رہائش فرام کرنے پھر جیسے نے اسے کفن پہنایا اب کفن پہنانے میں یہ ہو سکتا ہے بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی میت ہے جس کا کوئی والی وارس ہی کوئی نہیں لہذا وہ اس کو کفن دے دیتا ہے ظاہری باتیں خرج کرے گا یا پھر جو عزید و اقارب ہوتے ہیں وہ تو ظاہری باتیں کفن کا بندوست کرتے ہی کرتے ہیں تو بہرحال جو کفن دے گا تو اللہ تعالی کیاوت کے دن چنت کے رشم کا اس کو لباس بہنائے پھر میت کو غسل دینے کے جو آداب ہے وہ کیا ہے نمبر ایک اس نے اگر کوئی زیور پہن رکھا ہے کوئی انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ تو اس کو اتار لینا چاہیے میت کے جسم پر ناف سے کھٹنا تو کوئی کپڑا ڈال لیں پھر اس کپڑے اس کے کپڑے اتار لیں دورانے غسل سوائے مجبوری کے میت کی شرامگاہ پر نہ نظر پڑے اور نہ کپڑے کے بغیر ہاتھ لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرد دوسرے مرد کی اور عورت دوسری عورت کی شرامگاہ نہ دے یہ صحیح مسلم کی روایہ پھر ایک اور کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کا پیٹ دو تین دفعہ آہستہ آہستہ دبایا جائے تاکہ کوئی گندگی ہو تو خارج ہو جائے پھر ہاتھ مر کپڑے کا دستانہ وغیرہ چڑھا کر پانے استنجا کروائے پھر گیلی روح سے ناک ناک مو اور کانوں کے اچھی طرح صفائی کر لی جائے تاکہ وضو کے دوران میں تین دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے پھر میت کو غسل لیتے وقت دائیں جانب سے اور وضو کے آزا سے ابتدا کرنی چاہیے امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا کہ میت کی دائیں جانب سے اور وضو کے آزا سے غسل شروع کرو اس کے علاوہ غسل لیتے ہوئے اور چند چیزوں کا بھی خیال لکھنا چاہیے نمبر ایک پانی میں بیری کی پتے ڈال کر قبالا جائے اور اس سے غسل دیا جائے سابن یا شیمپرو وغیرہ استعمال کرنا بھی جائے پھر آخری مرتبہ غسل لیتے وقت کچھ اس میں خوشبو ملا لینے چاہیے کافور ہو تو وہ بہتر ہے عورت کی منڈیاں کھول کر اچھی طرح دھونی چاہیے غسل کے بعد عورت کے بالوں کی تین منڈیاں بنا کر پیشے ڈال دینی چاہیے غسل تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ یہ ضرورت کیا تحت اس سے زیادہ بار بھی دیا جا سکتا لیکن تاک عدد میں دیا جائے یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت تو اب اس میں ہمارے ہاں ایک چیز کا اتمام کیا جاتا کہ مٹی کے ڈھیلے وہ ڈھونڈے جاتے ہیں بھئی اب شہروں میں قریب قریب مٹی کے ڈھیلے نہیں ہوتے تو ان کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں چونکہ مقصد تو استنجا کرنا ہے نا جیسے زندہ آدمی ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ اپنے واش روم میں استنجا کر لیتا ہے تو پانی کے ساتھ اس مید کو بھی استنجا کرائے جا سکتا ہے تو اب ہم شہروں میں جو اپنے واش روم وغیرہ میں تو ڈھیلے تو نہیں نہیں استعمال کرتے تو لہذا یہ ڈھیلے ان کا اتنی شدہ سے اتمام کرنا یہ کوئی ضروری نہیں اصل بات یہ ہے کہ مید کی صفائی شترائی کرنا اور وہ پانی سے بہترین جو ہے صفائی شترائی ہو جاتی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیری کے پتے آسانی سے دستیاب ہو جائیں تو ڈال لینے چاہیے اور اگر وہ نہ ملے کہیں قریب قریب شہروں میں بیری کا درخت نہیں ملتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں گرم پانی کرو اور اس کے ساتھ غسل لے دو آخر میں جو کافور جو ہوتا ہے وہ ملا کر کے مید کو آخری رفع اس کے ساتھ غسل لے اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مید کو غسل کون دے گا عام طور پر یہ ہوتا ہے مید کا جو قریب ہوتا وہ غسل لے گا وغیرہ وغیرہ تو مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں غسل لے میاں بیوی ایک دوسرے غسل دے سکتے بھل کہ یہ زیادہ بہت رہت آئیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگر مجھے اس بات پر خیال پہلے آ جاتا جو بعد میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کے سوا کوئی غسل نہ نہیں بہرحال یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم مفوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا وغیرہ اس طرح کا وہ موجود ہے پھر غسل دینے والے کے فرائز کی مید کے عیوب لوگوں بیان کرنا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مید تو غسل دے اور اس کیا وہ کوئی چھپائے اللہ تعالی سے چالیس مرتبہ محافظ مائے گا مید تو غسل دینے والا غسل کرے جبکہ اٹھانے والا وضو کرے تو بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مید تو غسل دینے والا غسل اور اس اٹھانے والا وہ غسل کرے اچھا اب اس بہارہ میں جو اگر کوئی غسل کر لے تو اچھا ہے یعنی غسل دینے والا شخص اگر غسل کر لے اچھا لیکن یہ فرض نہیں اگر وہ وضو کر لے گا تو یہی کافی لیکن اگر وہ سمجھتا ہے اس کے کپڑوں پر کوئی گنگ کی غلازت لگ گئی ہے ہاں پھر وہ غسل کر لے بارل چابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے مید کو غسل دیا لیکن انہوں نے غسل نہیں تو استحباب ہے مستحب ہے پسندیدہ ہے لیکن فرض اور لازمی نہیں اب یہ ہے غسل دے دیا پھر کفن کیسا ہونا چاہیے تو کفن اچھا اور جسم کو صحیح طرح وہ چھپانے والا ہونا چاہیے ایک مرتبہ ایک آدمی کو ہلکا کفن دے کر رات ہی کوئی دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاٹتے ہو فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی کو کفن دو تو اسے اچھا کفن دو کفن سفید کپڑے میں دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفید کپڑا پہنو یہ تمہارا بہترین لباس اسے ہو جسی میں اپنے مرتبوں کو کفن دیا کرو کفن میں تین کپڑے ہونے چاہیے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا وہ تین چادریں تین چادریں تھیں بس ایک چادر بچھائی دوسری بچھائی اور تیسری بچھائی تو ایسے تین چادریں اوپر تلے بچھا کر اس میں لپیٹ دینا چاہیے پھر اگر کپڑا کم ہو تو سر کی طرف ڈال دیں اور باقی جسم کسی دوسری چیز گھاس وغیرہ سے چھپا اور پرانے کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے حضرت عبقی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پرانے کپڑوں میں کفن دینے کی وسیعت فرمائی اور اگر کفن نہ ہو جو انسانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اگر ان میں بھی کفن دے دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے مطلب مجبوری کی صورت میں ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے پھر اگر سفید کپڑا نہ ملے تو کسی رندار کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے یہ تو ہوا مرد کا پھر عورت کا کفن تو عورت کو بھی مرد والا کفن دیا جائے گا کیونکہ عورت کے لئے علیہ دا کفن کا ذکر کسی صحیح اور واضح حدیث ساویت نہیں ایسے ہی وہ آدمی جو حج کرنے گیا ہو تو اب وہ فوت ہو جاتا پھر اس کو کیسا کفن دیا جائے گا تو حالت احرام میں فوت ہونے والے کو اس کے احرام والے دو کپڑوں ہی میں کفن دیا جائے گا اور اس کے سر اور چہرے کو ننگا رکھا جائے گا حجت الودا میں ایک شخص فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سے آپ کو ہدایت دیتے فرمایا اسے اس کے دونوں کپڑوں میں کفن دو اسے خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھاپنے اور دوسری روایت میں اس کا چہرہ نہ ڈھاپنا یہ سی بخاری کی روایت اور پھر شہید کا کفن جو مارکے کا شہید ہو تو اس کو کفن تو شہید کو کفن دینی کی ضرورت نہیں تن کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں ان کے کپڑوں ہی میں لپیٹ دو اگر کفن میسر ہو تو شہید کو کپڑوں سمیت کفن دیا جا سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ اہد کے دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں کفن دیا یہ صحیح بخاری کی روایت اس کے بعد ہے اب جب کفن ہو چکا تیاری ہو گئی تو اس کے بعد جنازہ پڑھنا ہے تو اب نماز جنازہ تو نماز جنازہ کیا اہمیت ہے تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی مسلمان گناہگار نہیں ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی مقروض میت کو لائے جاتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیکھیں ورنہ مسلمانوں سے فرماتے تم اپنے ساتھی کی نماز ادا کرتو یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے اگر نماز جنازہ فرض این ہوتی تو آپ کبھی نہ چھوڑا پھر مسلمانوں کے مسلمان کے جنادے کے ساتھ جانا مسلمان پر میت کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا حق المسلم علیہ وسلم ستن مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں تو اس میں فرمایا کہ ازا لقیتو فسلم علیہ و ازا دعا کا فاجیل ہو جب دعوت دے تو اس کو قبول کر و ازا لقیتو فسلم علیہ جب ملاقات کرتو سلام سلام کے جب نصیت مانگے تو نصیت کرو جب اس کو چھینک ہے الحمدللہ کہتو اس کا جواب دو نمبر پانچ جب فوت ہو جائے تو اس کا جنادہ تو یہ مسلمان کا حق ہے لہذا یہ حق ادا کرنا چاہیے تو پھر نماز جنازہ کی اطلاع دینا لوگوں کو نماز جنازہ کی اطلاع دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ نے شاہ حبشہ نجاشی کی وفات پر جنازہ کا اعلان کروائے لیکن روتے پیٹھتے ایسے طریقے سے اعلان کرنا جس کا مقصد میت کی شہرت ہو یہ جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا نعی سے بچو بلا شبہ نعی جاہلیت کے کاموں میں سے ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کی نعی سے منع کیا گیا وہ کیا ہوتا تھا وہ ہرکاروں کو بھیجتے جو گھروں کے دروازوں پر اور بزاروں میں جا جا کر میت کی موت کا اعلان کرتے ہیں اگر میت کوئی چھوٹا بچہ ہو تو لوگوں کو نماز جنازہ کی اطلاع دینا لازم نہیں گھر کے افراد ہی نماز جنازہ ادا کر لیں تو بھی درست ہے حضرت عبداللہ بن ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ابو طلح کا بیٹا عمیر بن ابو طلح فوت ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کو بلا بھیجے آپ تشریف لائے اور ان کے گھر میں نماز جنازہ ادا کی کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ابو طلح اور ان کے پیچھے ام سلیم کھڑی ہوں کوئی اور شامل نہیں تو اس سے پتہ چلا چھوٹا بچہ ہو تو اس کے لیے پھر اتنا احتمام نہیں وہ چند لوگ بھی جنازہ پڑھ لیں گے تو ٹھیک پھر یہ ہے کہ جنادے کے ساتھ جانے کی اپنی فضیلت ہے تو جنادے کے ساتھ جانے کی دو سوٹیں جنادہ پڑھ کر پلٹ آنا یا دفن تک ساتھ رہنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنادت حتی یسلی فلہ تیراتی جو شخص میت کے ساتھ نماد جنادہ ادا کرنے تک رہے اسے ایک کی رات عجر ملے گا اور جو دفن تک ساتھ رہے اس کے لیے دو کی رات عجر پوچھا گیا دو کی رات کیا ہیں آپ نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر یعنی صرف جنادہ پڑھنے سے ایک بڑے پہاڑ کے برابر سواب ملے گا اور اگر اس کو دفنانے تک دعا تک بندہ موجود رہتا ہے تو اس کو دو بڑے پہاڑوں کے برابر سواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر فرمایا عود المرض مریضوں کی یاد کرو اور جنادوں کے ساتھ جاؤ یہ چیزیں تمہیں آخرت یاد دلائیں پھر آگے مسئلہ ہے مرد تو جنادہ پڑھتی پڑھتے ہیں کہ عورتیں بھی جنادہ پڑھ سکتی ہیں جنادے کے ساتھ جا سکتی ہیں تو خواتین کو جنادے کے ساتھ جانے سے رکا گیا ہے حضرت امی حتیہ فرماتے ہیں نوحینا ان اتباع الجنائزی ہمیں جنادوں کے ساتھ جانے سے رکا گیا لیکن سختی کے ساتھ منع نہیں کیا گیا یعنی اگر کہیں موقع بھی لے تو خاتون جنادہ پڑھ سکتی جیسے امی عائش عبی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ بھئی مسجد میں جنادہ لے ہو ہم بھی ہاں پڑھ لیں تو جنازہ لے جانے کے عداب کیا ہیں جنادہ کیسے اٹھانا چاہیے کیسے لے جانا چاہیے ہمارے ہاں عام طور پر اٹھتا ہے جو جنادہ اٹھتا ہے تو لوگ اونچھی اونچھی آواز میں کچھ کلمات پڑھتے ہیں رد کرتے ہیں وغیرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے چلے اگر نیک ہے تو بہتر ہے تم اسے اس کی نیکی کی طرف لے جا رہے ہو اور اگر اس کے علاوہ ہے تو برا ہے تم اپنی گرمنٹ سے اسے اتار رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت تو جنادے کے ساتھ سوار ہو کر جانا جائے تھے لیکن سوار جنادے کی پیچھے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوار جنادے کی پیچھے چلے اور پیدل جہاں چاہے چل سکتا ہے یعنی کوئی بندہ آج کے لحاظ سے مور سائیکل پر سائیکل پر گاڑی پر جنادے کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن وہ اپنی گاڑی مور سائیکل کو پیچھے رکھے گا آگے نہیں چل سکتا باقی جو عام طور پر پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھلے پیچھے چلیں دائیں چلیں بائیں چلیں آگے چلیں تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ کون کون سے کام ہے کہ جو جنازے کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے جنادے کے ساتھ وہ کوئی کرے گا تو حرام کام کر تو جنادے کے ساتھ بین ڈالتے ہو اور واویلہ کرتے ہو جانا یہ حرام ہے جنادے کے ساتھ آگ لے کر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تاہم اگر رات کو روشنی کی ضرورت ہو تو پھر روشنی کے لئے کوئی آگ والی چیز لے جانا بہامت میں مجبوری ہے پھر جنادے کے ساتھ خموشی سے جانا چاہیے باوہ سے بلند ذکر یا تلاوت قرآن وغیرہ وہ نہیں کرنی چاہیے اس موقع پر صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں لہذا یہ بدت جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کلمہ شہادت باقی لوگتیں لا الہی تو یہ برحال اچی اچی آواز سے ایسے نہیں اس عمل سے بچنا چاہیے کام ہندو اور عیسائیوں کی مشابت ہے عیسائی اپنے جنادوں کے ساتھ انجیل کے کلابہ کرتے ہوئے جاتے ہیں تو نماز جنادہ کہاں پڑھنی چاہیے کہاں پڑھنی سے مرادی ہے کسی جنازگاہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارے ہاں بات جگہ جنازگاہ نہیں ہوتی تو مسجد ہوتی ہے تو کیا مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے کہ ہمارے ہاں چوک و چراہوں میں سڑکوں پہ جنادہ پڑھا جاتا ہے پارکوں پڑھا جاتا ہے یعنی اس لحاظ سے نماز جنازگاہ کام بنی چاہیے تو جنازگاہ کی نماز جنازگاہ میں یا کسی میدان میں دا کرنی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی افات کے دن اس کی افات فعلان کیا پھر جنازگاہ کی طرف گئے صفحے بنائی اور چار پتدی رات کے ساتھ وہ نماز پڑھا نماز جنازہ کی جماعت مسجد میں بھی جائے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ کی قسم یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائزہ کے دونوں بیٹوں سہل اور اس کے بھائی کے نماز جنازہ مسجد میں رہا دی یہ صحیح مسلم کی روایہ نماز جنازہ کی جماعت گھر میں بھی جائے گئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے عمیر بن عبی طلح کی نماز جنازہ ان کے گھر میں ادا کی قبرستان میں قبروں کے درمیان نماز جنازہ ادا کرنے کا کوئی صدود سنت سے نہیں ملتا ابن سرین فرماتے ہیں حضرت عرس رضی اللہ تعالیٰ ان اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ قبروں کے درمیان نماز جنازہ ادا کی جائے لیکن دفن کے بعد اگر ضرورت ہو تو قبر پر نماز جنازہ ادا کرنا جائے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قبر پر جنازہ پڑھا جسے دفن کر دیا گیا تھا اب نماز جنازہ کے وہ کون سے اوقات ہیں جو جائز ہیں اور وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تین اوقات میں نماز جنازہ ادا کرنا اور میت پر دفن کرنا ممید نمبر ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے جب سورج بالکل سیدھا ہو یہاں تک کہ دھل جائے اور جب سورج غروب ہونے لگے یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے یہ صحیح مسلم کی روایت اگر کسی کے متعلق جنازہ پڑھانے کی وسیعت کی گئی ہو تو اگر میت نے کسی خاص شخص کے متعلق جنازہ پڑھانے کی وسیعت کی ہو تو وہی امامت کا زیادہ مستحق ہے اس کو موقع دینا چاہیے پھر نماز جنازہ کی صف بندی صفے بنانی چاہیے جیسے عام نماز کے لئے بناتے ہیں تو نماز جنازہ میں دو صفے بھی درست ہیں حضرت جعوی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو گیا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں راوی کہتا ہے ہم اٹھے اور آپ نے ہماری دو صفے بنوائی ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ لازمی طور پر نماز جنازہ میں تاک صفے ہونی چاہیے یعنی کہ یا تو تین ہو یا پانچ ہی ساتھ ایتار یہ بات بے دلیل ہے تاک کی شرط لگانا سہی حدیث کے خلاف امام کے علاوہ ایک آدمی ہو تو وہ امام کے پیچھے الگ صف میں کھڑا ہوگا جیسا کہ عمیر بن ابو طلح کے جنازے میں ابو طلح اکیلے مرد ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہوئے تھے مستدر حکم حقیقی روایہ اب جو میت ہے یا تو وہ مرد ہوگی یا عورت تو امام جو ہے اگر عورت ہے تو پھر کس جگہ پر کھڑا ہوگا اگر مرد ہے تو پھر وہ کہاں پر کھڑا ہوگا دونوں میں تھوڑا فرق مرد کے جنازے میں امام میت کے سر کے برابر کھڑا ہوگا اور عورت کے جنازے میں امام اس کے درمیان میں وسط میں کھڑا ہوگا ابو غالب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مرد کی نماز جنازہ پڑی تو وہ اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے تیرے قریشی عورت کے میت لائی گئی تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ اس کا نماز جنازہ پڑھ دو تو وہ چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوئے یہ جام ترمزی کے اندر ابو داوت کے اندر ابن مادیہ کے اندر عبایت تھا اور وہ صحیح ہے پھر نماز جنازہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ آہستہ آواز میں تو نماز جنازہ آہستہ اور بلند آواز میں دونوں طرح جائز حضرت عوف بن مالک رضی اللہ نے فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ سے نماز جنازہ میں یہ دعا سنی تو میت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ کی دعا سن کر میں تمنا کرنے لگا کاش یہ میری میت ہوتی تاکہ آپ مجھ پر یہ دعا پڑھیں حضرت ابو محمد رضی اللہ عنہ فرماتے سننا کی ایک نماز جنازہ میں صورہ فاتح آہستہ آواز میں پڑھی جائے صورہ فاتح قرات جہرن کرنا بھی سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ میں صورہ فاتح قرات اونچی آواز سے کی اور فرمائے یہ حق اور سنت ہے یعنی نماز جنازہ اونچی آواز میں اور آہستہ آواز میں گونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اب نماز جنازہ میں جو مقتدی ہوتے ہیں ان کے فرائض کیا ہیں کہ مقتدیوں کو بھی اپنی اپنی جگہ وہ تمام کام کرنے چاہیے جو امام کرتا ہے حضرت ابو امامہ بن صحر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مقتدی وہ سب کام کرے جو ان کا امام کرتا ہے تو نماز جنازہ کا بسرون طریقہ کیا ہے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازے میں چار تکبیریں کہیں اور آپ ایک دفعہ ایک قبر کے پاس آئے صفح دروشتی اور جنازے میں چار تکبیریں کہیں حضرت عبد الرحمن بن عبی علیہ کہتے ہیں کہ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عام طور پر جنازے پر چار تکبیریں کہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے پانچ تکبیریں کہیں اور میں نے اس کے مطالق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے یعنی کہ عام طور پر تو چار تکبیر نماز جنازے ہی ہوتا ہے لیکن پانچ بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہیں تو پہلی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور سینے پر بان لیں اور نماز جنادہ میں سنا نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اسے عام نمازوں پر قیاس کرنا بھی چیخ نہیں کیونکہ دونوں کے لئے الگ الگ طریقہ سابق نماز جنادہ میں سورہ فاتحہ تو نماز جنادہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تو بعض لوگوں نماز جنادہ سورہ فاتحہ کا تعلق ہی ختم کر دیا جبکہ احادیث میں کسرت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے عام نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت کے درائل ہی کافی کیونکہ یہ بھی نماز جو نماز با جماعت کے باب میں یہ ہم تفصیل کے ساتھ ہی بات اسے بیان کی جا چکی ہے تو حضرت ابو امامہ حضرت ابو امامہ بن سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جنادہ میں سننا طریقہ یہ ہے کہ تو سوائے تکبیر اولہ کے اور کسی تکبیر میں خرات نہ کر طلح بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنادہ پڑھی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی باب میں فرمایا میں نے اس لیے اونچی آواز سے کرا کیا تاکہ تم جان لو کہ یہ سننا طلح بن عبداللہ بن عوف ہی فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے نماز جنادہ پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت بلند آواز سے پڑھی یہاں تک کہ ہمیں قرآن سنائی دی جب فارق ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرما یہ سنت اور حق ہے حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نماز جنادہ کا سنت طریقہ یہ ہے پہلی تکبیر میں سورہ فاتح آہستہ آہستہ آواز میں پڑھیں پھر تین تکبیریں کہیں اور آخر پر سلام پہیں ابو امامہ بلسح رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں ایک صحابہ اکرام نے صحابی رسول صلی اللہ نے فرمایا نماز جنادہ کا سنت طریقہ یہ ہے امام پہلی تکبیر کہے پھر سورہ فاتح آہستہ پڑھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر باقی تکبیرات میں میت کے لئے خلوص دل سے دعا کرے اور پہلی تکبیر کے علاوہ کسی تکبیر میں بھی تلاوت نہ کرے پھر آہستہ آواز سلام تردے سورا کبرہ بہکی کے اندر روایت موجود ہے سمجھ اس کی صحیح جی پھر میت کے لئے جو مسنون دعائیں ہیں ہمارے ہاں عام طور پر ایک دعا پڑھی جاتی جلدی اللہم اکفر لہینا و میتنا و شاہدینا و فائدینا یہ دعا یہ بھی دعا ہے ایک لیکن اس کے علاوہ جو اصل دعا ہے میت کے لئے وہ عام طور پر ہمارے ہاں نہیں پڑھی جاتی تو ان کا احتمام کرنا چاہیے تو کون کون سی دعا ہیں جو جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں ایک تو یہی مشہور معروف دعا اللہم اکفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غائدنا و صغیرنا و کبیرنا و زکرنا و انسانا اللہم من احییتہو مننا ف احیی علی اسلام و من توفیتہو مننا ف توفہو علی ایمان اللہم لا تحریمنا اجرہو ولا تزل لنا بعد پھر دوسری دعا ہے اللہم اکفر لہو و ارحمہو و عافہی و عافو انہو و اکرمزو لہو و وسع مدخله و اقسله بالماء والثلج والورد و نکیه من الخطايا کمان نکیت الثوب الابیز من الدنس و عبداله دارا خیرا من داره و اہلا خیرا من اہلہ و زوجا خیرا من زوجه و ادخله الجنہ و اعزه من عذاب القبر و من عذاب النار یہ سہی مسلم کی روائے دوسری دعا اللہم انہ فلان ابن فلان في زمتیک و حبل جواریک فقه من فتنة القبر و عذاب النار و انتہ احل الوفاء والحق فاقفر له و ارحمه انہ انتہ الغفور رحیم دوسری دعا اللہم انہو عبدکا و ابن عبدکا و ابن امات و کانا يشہدو ان لا الہ الا اللہ و انہ محمدًا عبدکا و رسولکا و انتہ آلم به منی احتاج الى رحمتکا و انتہ غنیون ان عذابه اللہم ان کان محسنًا فزد فی حسناتیه و ان کان مصیعًا فتجاوز ان سیئاتیه اللہم لا تحرمنا عجره ولا تفتننا بعده تو یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کے علاوہ مزید دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سم یدعو ما شاء اللہ این یدعو پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ دعا کرے پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھر دے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز جنادہ کا سننا طریقہ یہ ہے پہلے تکبیر و سورہ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھیں تھی تین تکبیریں کہیں اور آخر پر سلام پھر صرف ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنادہ میں چار تکبیریں کہیں اور ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے لیکن چونکہ عام طور پر دو سلام ہی پھیرے جاتے ہیں تو لہذا یہی مشہور و معروف ہے لیکن ایک سلام بھی پھیر دیا جائے تو وہ بھی کافی ہے پھر ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع لدین بھی کرنا چاہیے نماز جنازہ کی تمام تکبیروں کے ساتھ رفع لدین کرنا سننا تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع لدین کرتے ہیں اور جب نماز سے پھرتے تو سلام تھے حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے مطالف فرماتے ہیں بلا شبہ وہ جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع لدین کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر وہ رفع لدین بھی کرنا چاہیے اس کے بعد ہے اگر کوئی بچہ فوت ہو تو اس کی نماز جنازہ تو بچے کی نماز جنازہ کی مثال پیچھے گزر چکے ہیں تو چھوٹے بچے کی نماز جنازہ میں اختیار ہے ادا کریں یا نہ کریں چھوٹے بچے پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے اگر کوئی بچہ نامکمل یعنی چار ماہ کے بعد اور اصل وقت سے پہلے پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا تمام پیدا ہونے والے بچے پر نماز ادا کی جائے گی صحیح مسلم میں ہے کہ چار ماہ مکمل ہونے پر بچے میں روح پھوکی جاتی ہے لہذا اگر کوئی بچہ چار ماہ مکمل ہونے کے بعد زائے ہو تو اس کی نماز جنادہ پڑھی جا سکتی ہے ورنہ نہیں کیونکہ اس سے پہلے والے بچے کو ہم بچہ نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کے اندر اس وقت روح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیر خار بیٹے ابراہیم کے نماز جنادہ ادا نہیں کی اس نے ابھی دعوت کے اندر موجود ہے بچے کی نماز جنادہ اگر گھر کے افراد خود ہی ادا کر لے تو جائد ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن ابو طلح کی نماز جنادہ ان کے گھر میں گھر کے افراد کوئی پڑھائی بچے کی نماز جنادہ کی دعا تو بچے کی نماز جنادہ میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت پر دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سقت یسل علیہ وجود آلی والدہ بالمغفرت ورحمتی نا تمام پیدا ہونے والے بچے پر نماز جنادہ کی جائے اور اس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے تو بچے کی نماز جنادہ میں یہ دعا پڑی ہے اللہم اعیزہ من عذاب قبل اے اللہ اس اداوے کور سے بچا حسن بسری رحمت اللہ علیہ دعا پڑا کرتے تھے اللہم اجعلہ لنا صلافاً وفرطاً وعجرا اے اللہ اس بچے کو ہمارے لئے پیش رو اور آخرت میں زخیرہ اور عجر بنانی پھر ہے شہید کی نماز جنادہ شہید پر نماز جنادہ ادا کرنے میں اختیار دیا گیا ہے ادا کریں یا بغیر نماز کے دفن کرنے دونوں صورتیں ثابت تھے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو ان کے خون سمیت غسل اور نماز کے بغیر دفن کرنے کا حکم دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور شہدائے احد پر نماز جنادہ دا کی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے بعض لوگ مارکہ کے شہید کی نماز جنادہ کے انکار کرتے ہیں درست نہیں کیونکہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے پھر ایک ہوتا میت حاضر ہو ایک ہوتا میت موجود نہیں ہوتی جیسے کسی کا کوئی عزیز ہے وہ سعودی عرب گیا تھا آج کے دوران فوت ہو وہیں دفنہ دیا تو اس کے کچھ عزیز و اقارب کسی دوسرے ملک میں ہندوستان پاکستان میں تو اب وہ اس کی جنادہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنادہ تو کسی میت کی غائبانہ نماز جنادہ ادا کیا سکتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی وفات پر آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج ایک نیک شخص حبشہ میں فوت ہو گیا ہے لہذا آؤ اور اس کی نماز جنادہ پڑھو صحابی فرماتے ہیں ہم نے صفحے بنائی اور آپ نے اس کی نماز جنادہ پڑھائی اب اس کی میئے تو حبشہ میں تھی لیکن جنادہ پڑھا آپ نے مدینہ میں تو اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنادہ جب میئے سامنے موجود نہ ہو تو اس لئے غائبانہ نماز جنادہ پڑھی جا سکتی ہے پھر ہے اجتماعی نماز جنادہ یعنی ایک ہی وقت میں زیادہ میئے تھے ہوں تو سب پر ایک ہی مرتبہ نماز ادا کرنا جائے مرد کو امام کی طرف اور عورت تو قبلہ کی طرف رکھا جائے گا حضرت نافر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے اور عورت کا جنادہ اکٹھے آگئے تو بچے کو لوگوں کی طرف اور عورت کو اس کے پیچھے رکھا گیا اور ان دونوں پر اکٹھی نماز جنادہ ادا کی گئے لوگوں میں ابو سعید خدری حضرت عبداللہ بن عباس ابو قطعادہ اور حضرت ابو حریر رضی اللہ ازمائین جیسے کیوار صحابہ موجود تھے میں نے ان سے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے فرما یہ سنت یعنی کہ اجتماعی نماز جنادہ وہ پڑھی جا سکتی ہے تو سب پر علیدہ علیدہ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے تو نماز جنازہ میں خواتین کی شرکت جنادہ قریب ہو تو عورتیں بھی نماز جنادہ پڑھ سکتی ہیں حضرت عیسی رضی اللہ تو انہوں نے فرماتی ہے جب سعید بن ابی وقعہ سفوت ہوئے تو ازواج متحرات نے پیغام بھیجا کہ اس کا جنادہ مسجد میں لاؤ تاکہ وہ بھی اس پر نماز پڑھ سکیں پھر ایسا ہی کیا گیا کہ ان کے حجروں کے قریب جنازہ رکھا گیا اور انہوں نے بھی اس پر نماز جنادہ پڑھی یہ صحیح مسلم کی روایت تو پھر کیا ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ جنادہ پڑھا جا سکتے جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی بندہ شہر نے فوت ہوا تو وہاں بھی جنادہ پڑھ لیا پھر گاؤں لے گئے اس کے مئیب کو وہاں بھی جنادہ پڑھ لیا تو ایک میت کی کئی مرتبہ نماز جنادہ پڑھی جا سکتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں دوبارہ جنازہ وہی پڑھ سکتا جس نے پہلا پہلے نہ پڑھیں تو یہ درست نہیں ہے بلکہ ایک شخص ایک ہی میت پر کئی مرتبہ جنادہ پڑھ سکتا ہے کوئی شخص نماز جنادہ پیچھے رہ جائے تو وہ بعد میں نماز جنادہ کی جماعت کروا سکتا ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک آدمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کرتے تھے ایک رات وہ فوت ہو گیا تو اسے راتی کو دفن کر دیا گیا جب صبح آپ کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے دوبارہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ جنادہ پڑھا جا سکتا ہے تو تذہین کے بعد نماز جنادہ بھی ادا کی جا سکتی ہے میں یہ دفن کر دی کو بندہ بعد میں آیا ہے تو اس کی قبر پورو نماز جنادہ پڑھ سکتا ہے سعی بخاری کے اندر روایت موجود ہے تو بعض روایت یہ بھی آتی ہیں طویل مدت بعد بھی نماز جنادہ پڑھنا ٹھیک کہ غزوہ اہد ہوا تھا تو آٹھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جنادہ بھی پڑھا تو پھر ہے کوئی نیک ہو تو اس کا جنادہ تو پڑھتے ہیں لوگ اگر کوئی گناہگار ہو جس نے خودکشی کی ہو کوزانی ہو شرابی ہو تو اس کی جنادہ کے کیا ہوگا تو گناہ اور حرام کام و مشہور شخص کی نماز عام لوگ ادا کریں کوئی بڑا عالم جس کی شخصیت کا لوگوں پر اثر ہو اسے نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی یہ سہی مسلم کی روایت اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ نے مال غنیمت میں خیارت کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جو شخص اچھے دن سے توبہ کر لے تو اس کی نماز جنازہ کسی بڑے عالم کو پڑھانی چاہیے جس شخص کو گناہ پر حد لگے اور افوت ہو جائے کیونکہ وہ توبہ ہی ہے تو اس پر نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے جیسا کہ ایک عورت سے زنا کے ارتکاب ہو گیا پھر وہ صدا کی طلبگار ہوئی اس پر حد جاری کی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی دیکھیں اس عورت نے زنا کیا لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا جی مجھے اس پر حد نافذ کر دیں تو حد نافذ کی گئی تو ظاہری بات ہے وہ فوت ہو گئی تو اب وہ ایک زانیہ عورت تھی لیکن اس پر حد جب جاری ہو گئی تو اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ نماز جنازہ پڑھائی ہے ایسے ہی جو مقروض آدمی ہوتا ہے تو مقروض آدمی کا جو جنازہ ہے تو اس کے بارہ میں شریعت کے حکام بڑے واضح اور سخت ہیں میت مقروض ہو اور اس کے وراثہ میں ادائیگی کے بقدر مال بھی نہ ہو تو اس کے نماز جنازہ بڑے عالم کلی پڑھانی چاہیے تاکہ لوگ قرض کے معاملوں کو معمولی نہ سمیں لیکن اگر کوئی شخص اس کا قرض اپنے ذمہ لے لے تو پھر کوئی حرج نہیں حضرت سلمہ بن اقوہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز پڑھانے کی گزارش کی گئے آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے وہ رساہ نے کہا نہیں تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی پھر دوسرا جنازہ لائے گیا آپ سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے گزارش کی گئے آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے وہ رساہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا اس نے ترقہ چھوڑا ہے انہوں نے کہا ہاں تین دنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھا دی پھر ایک تیسرا جنازہ لائے گیا اور آپ سے اس کی نماز پڑھانے گزارش کی گئے آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے وہ رساہ نے کہا ہاں تین دنہ تو آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھو ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ اس پر نماز پڑھائیں اس کا قرض میرے ذمہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جان قرض کے اس میں لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے اگر قرض ادا نہ کیا جائے تو قیامت کے دن قرض اس شخص کی نیکیوں میں سے ادا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مقروض مر جائے تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے قرض کی ادا کی جائے گی کیونکہ وہاں اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں قرض کا معاملہ جو ہے نا وہ صاف رکھنا چاہیے بعد میں کوئی دے دے نہ دے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے امیر کبیر تھے فوت ہو گئے بعد میں جائدات تو اولاد میں تقسیم ہو گئے لیکن اولاد میں سے کسی شخص نے اپنے باپ کا قرض نہیں دیا حتیٰ کہ اگر کسی نے دوا داروں لی تھی کسی ڈاکٹر کے پاس سے کسی میڈیکل سٹور سے اور وہ بندہ لحاظ کرتے ہو مروتن دیتا رہا تو بعد میں اس نے کہا جی تمہارے باپ کی دوائی کا اتنا بل بنتا وہ دے دو تو بیٹے ٹال مٹور سے کام لیتے رہے اور وہ نہ دیا اور کئی سال گزر گئے تو لہذا انسان کو اپنا معاملہ قرض والا خاص طور پر وہ صاف رکھنا چاہیے نہیں پتا انسان کم فوت ہو جائے بہرحال نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نماز جنازہ کے بعد وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بیدت ہمارے ہام طور پر یہ ہوتا ہے جنادہ ہوا اور وہیں پر پھر کہتے ہیں آؤ بھی آؤ پھر دعا کریں پھر اس کے بعد میت کو اٹھا کر کر بستان لے جائے تو یہ بیدت ہے یہ نجائز ہے درست نہیں ہے قرآن و سنت سے قطعا ثابت نہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کی نماز جنازہ منع کرتے ہو فرمایا اے نبی المنافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی ادا نہ کرنا اور نہ کبھی دعا کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارتاں دعا کرنے کے دو مواقع ذکر فرمائیں ایک نماز جنازہ میں دعا اور دوسرا قبر پر کھڑے ہو کر اور ان دونوں مواقع پر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور یہ نماز جنازہ کے بعد تیسری دعا قرآن و سنت سے ثابت نہیں تو بارہا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے قائلین حضرات تو ایک دلیل دیتے ہیں ادھا صلیتم علی المیت فخ لسولہ الدعا جب تم میت پر جنازہ پڑ چکو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو لیکن یہ ترجمہ درست نہیں صحیح ترجمہ اس طرح ہے جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو یعنی نماز جنازہ میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جنازہ بغیر اخلاص کے پڑھو اور بعد میں اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو اور پھر وہ لوگ جن کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے تو وہ کون ہے وہ کافر ہے کوئی منافق اس کی نماز جنازہ دا کرنا حرام ہے کوئی مرزائی ہے بہائی ہے بابی ہے وغیرہ بھی یہ سب لوگ بھی کافر ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی سو ان کی اور دیگر بد اکیرہ افراد کے نماز جنازہ پڑھنا قطعا وہ جائز نہیں ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے یہ وقت تمام ہوا اس کے بعد کچھ مسائل ہیں جو تدفین سے متعلق ہیں وہ رہ گئے تو وہ انشاءاللہ مختصرا اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں کتاب و سنت کی تاروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے دین پر ایمان پر اسلام پر جب اللہ موت دے ایمان والے اسلام والے کلمے والے موت رسیب فرمائے جی آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال آج تو امید ہے کوئی سوال نہیں ہوگا جی جی ٹھیک ہے ٹائم ہمارا تھوڑا سا اوپر ہی ہو گیا پہلی تو ہم دعا پڑھتے ہیں اور کلاس کا اختتان کرتے ہیں سبحانک اللہ احمد تشہدو اللہ الہ الا انت استغفیر اکواتو ایک پھر بھی اگر کسی کا بہت ضروری سوال ہو تو وہ پھر ہمارا ویٹس ایپ نمبر آپ لوگوں پاس موجود ہے تو ویٹس ایپ کر دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا جواب ہم ارسال کر دیں گے نمبر ایک دفعہ نوٹ کر لیں زیرو تھری ٹو ون فور نائن ڈبل فور ڈبل ٹو زیرو آج جو سوالات ہیں پھر آپ بھی دیجئے گا تو انشاءاللہ میں وہ جوابات ویٹس ایپ پہ انشاءاللہ دے دوں اسلام علیکم ورحمت اللہ